مولانا علامہ تفتازانی ہی استعمال کرنے لگے بطور ظرف کے اور یہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ بلاغت ہی کو کبھی کبھار فصاحت بھی کہہ دیا جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قرآن موجز ہے فصاحت کے اعلی درجوں میں ہونے کی وجہ سے تو یہاں فصاحت کے اعلی درجوں سے کیا مراد ہے بلاغت مراد ہے پھر بتلایا تھا کہ بلاغت کی دو طرفیں ہیں ایک اعلی ہے اور ایک اصفل ہے اور عبارت آئی تھی مولانا طرفانی طرفانی اعلا وہو حد الاعجاز وما یقرب من حد الاعجاز تو یہ عطف کیا تھا باب علامہ نے بڑی مشکل عبارت تھی حل ہی نہ ہوتی تھی تو اس کا عطف ہوتا تھا ما یقرب عطف کرتے تھے علامہ حد الاعجاز پر تو ایک اعلا طرف ہے اور وہ کونسی ہے مولانا حد الاعجاز وما یقرب من حد الاعجاز تو اعلا مقسم بنی اور حد الاعجاز اور وما یقرب من حد الاعجاز کیا بنی اس کی قسمیں قسمیں بنی اور یہاں پر یہ بات درست نہیں بنتی تھی اس لیے کہ مقسم کا حمل ہوتا ہے قسم پر جیسے کلمہ کی قسمیں ہیں اسم فعل اور حر تو انتور حمل ہوتا ہے کلمہ پر اور آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو کلمہ جو مقسم ہے اس کا آپ حمل کر رہے ہیں بھئی کس پر قسم پر تو مقسم کا حمل ہوتا ہے قسم پر تو یہاں پر بھی اگر اس طرح کریں تو بات درست نہیں رہتی اس لیے کہ اعلا مقسم ہے اور حد الاعجاز اور وما یقرب من حد الاعجاز وہ کیا ہیں قسم ہیں تو یوں کہیں گے حد الاعجاز اعلا حد اعجاز کیا ہے اعلا ہے وما یقرب من حد الاعجاز اعلا اور جو حد الاعجاز کے قریب ہے وہ بھی کیا ہے اور یہ حمل درست نہیں ہے دوسرا بچ اس لیے کہ اعلا اس کو کہتے ہیں کہ اس سے اوپر اور کوئی نہ ہو اور یہاں حالانکہ ما یقرب من حد الاعجاز حد الاعجاز خود اس سے اوپر ہے تو اس ما یقرب من حد الاجاز کو آلہ کہنا صحیح نہیں تو یہ بڑا مشکل مقام تھا علامت افتازانی رحمہ اللہ تعالی رحمتا نوازعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر سوچ رہا تھا غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آگئے نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت کی اس نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں مجھے الہام ہوا من جانب اللہ کہ یہ ما یقرب منہ کا حد عطف حد الاجاز پر نہ کرو اس کا عطف ہوا پر کرو تو اب ہوا طرفان دو طرف ہیں اعلیٰ اور وہ وما یقرب منہ اور ہا ضمیر کس کو راجے کرو اب اعلیٰ کو راجے کرو تو وہ اعلیٰ اور ما یقرب منہ اعلیٰ وہ کیا ہیں حد الاجاز ہیں تو اب مولانا حد الاجاز مقسم بن گیا اور اس کی دو طرف بھی ہوئی دو قسمیں ہوئیں حد الاجاز کی ایک اعلیٰ اور دوسری ما یقرب منہ اعلیٰ بھئی کہتے ہیں اب عبارت حل ہو گئی اعلیٰ سب سے اونچے درجے پر جو کلام ہے وہ بھی حد الاجاز اور اس کے قریب قریب جو ہے وہ بھی سارا کیا ہے حد الاجاز ہے ارجاز آجز کر دینے کے حد ہے مولانا یعنی اس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا بھئی اور پھر اس پر میں نے ایک سوال جواب بھی ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلام ہو جس کا انسان مقابلہ نہ کر سکے یہ علم بلاغت ہے اس میں بتا دیا جائے گا کیسے مطابقت کرنی ہے کلام کی کیسے غلطیوں سے بچنا ہے یہ سارا کچھ اب انسان جان لے تو پھر اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ ایسا کلام کرے جو اعلیٰ ترین درجے پر ہو اور آپ کہہ رہے ہیں جو اعلیٰ درجے پر ہے اس کا تو مقابلہ ہی بلکہ اعلیٰ کے جو قریب ہے اس کا بھی مقابلہ ممکن نہیں تو میں نے بتلایا تھا بھئی کہ یہ علم آپ کو صرف اتنا بتلائے گا کہ یہ چیز اس کے لئے لائی جاتی ہے یہ چیز اس مقصد کے لئے لائی جاتی ہے یہ چیز اس مقصد کے لئے لائی جاتی ہے تو یہ تو پتہ چل جائے گا لیکن آپ کو یہ کون بتائے گا کہ اس مقام پر اس اس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ علام نہیں بتلا سکتا بھئی کہ اس مقام پہ آپ نے کیا کرنا ہے معرفہ لانا ہے اس مقام پہ نقرہ لانا ہے اس مقام پہ ضمیر لانی ہے اس مقام پہ اس میں ظاہر لانا ہے اس مقام پہ مقدم کرنا ہے اس مقام پہ مؤخر کرنا ہے تو ایک ہی جگہ کئی اعتبار کرنا پڑتا ہے تو یہ کون بتائے گا آپ کو کہ ان ساری چیزوں کا یہاں اعتبار کرنا ہے بھئی یہ یہ علام نہیں بتلا ہے ہاں یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ یہ چیزوں کا اعتبار کرنا ہے پھر یہ علم آپ کو بتلا دے گا کہ کس طرح کرنا ہے سمجھ میں آیا طریقہ تو سکھلا دے گا لیکن ان چیزوں کی جو معرفت ہے وہ تو یہ علم نہیں کروا سکتا اور ان کے اندر بھی کیفیت ہوتی ہے لسال کے طور پر تاقید لانی ہے کتنے درجے کی تاقید لانی ہے وہ یہ علم نہیں بتلائے گا آپ کو ایک درجے کی ہے دو تین چار پانچ کتنے تاقید کتنی زیادہ لے کر آنی ہے یہ وہ علم نہیں ہاں یہ بتلا دے گا کہ چار لانی ہے تو کیسے لانی ہے تین لانی ہے تو لیکن کتنی لانی ہے اس وقت یہ یہ علم سے پتا نہیں چلے گا بھئی تو لہٰذا اس کلام کا جو آلہ درجے پر ہوگا اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے بلاغا بڑے بڑے اس علم کے ماہرین گزرے ہیں جو بلیغ عبارت بنانے پر بھی قادر نہیں ہوتے تھے اس علم کے ماہر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بلیغ عبارت بلیغ عبارت ہی نہیں بنا سکتے تو آلہ ترین درجے کی کہاں سے بنائے اور پھر بتلایا تھا ایک تو آلہ درجہ ہے اور ایک اصفل سب سے نشلہ درجہ ہے اس نشلے درجے سے اگر کلام اور نیچے گر جائے تو بلاغا کے نزدیک وہ کلام بالکل ردی ہے بیکار ہے اور جانوروں کی آوازوں کی طرح ہے مثل ایک منکر ہے اس کے سامنے آپ بغیر تاقیت کے کلام ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ کلام کرنا بیکار ہے بلکل ردی ہے اس کے کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں بھئی منکر ہے اس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں قامت ذائد ہو وہ تو پہلے قیام ذائد کا انکار رہا کہ ذائد کی ذائد کھڑا نہیں ہے اور آپ پھر کہہ رہے ہیں قامت ذائد ہو تو کوئی فائدہ ہوا کوئی تاقید لائے آپ ہاں تاقیدات لاتے تو پھر فائدہ ہو سکتا تھا کہ انکار کس چیز کا تاقید کرتا ہے تاقید کا بھئی سمجھ میں آیا اور یہ بتلایا تھا کہ یہ آلہ اور اسفل کے درمیان بہت سے مرتبے ہیں کلام کے مولانا اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ بلاغت کلام کے تابع کچھ اور وجوہ بھی ہیں مولانا جو کلام میں کیا پیدا کرتی ہیں حسن پیدا کرتی ہیں تو اولا پہلے خیار رکھا جائے گا فصاحت و بلاغت کا مولانا کلام میں یعنی کلام میں فصاحت ہو اور وہ مقتضی حال کے مطابق ہو اس کے بعد کچھ اور وجوہ ہیں کچھ اور امور ہیں جن سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا تھا سنواتِ تجنیز ہے یہ لے آیا آپ کلام میں میں جیسے شیر میں نے ذکر کیا تھا ترخت البابا حتی کلمتنی ولمہ کلمتنی دیکھو ایک جیسے الفاظ لے کر آئے یا کلاموکا کمالوکا یہ ایک جیسے اس میں قلب ہے اس کے بعد بلاغت فی المتقلم کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ ایسا ملکہ ہے یقتضرو بیہا جس کے ذریعے قادر ہوا جائے کس چیز پر کلام بلیخ کی تعلیف پر قادر ہوا جاتا ہے انسان کلام بلیخ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے کہتے ہیں پس جان لیا گیا پھر یہ آپ کو بتلایا تھا کہ ابھی تک جو بحث ہوئی اس سے آپ کو اتنا پتا چل گیا مصنف بتلا رہے ہیں معنی صاحب تلخیص کہ ہر بلیخ فصیح ہے ولا عقصہ اور اس کا عقص نہیں کہ ہر فصیح کیا ہو بھئی ہر بلیخ فصیح ہے کیونکہ بلیخ کہیں گے ہی اس کو جس کے اندر فصاحت بھی ساتھ ساتھ ہو مطابقت کے لیکن ہر فصیح کا بلیخ ہونا ضروری نہیں اور پتلایا تھا کہ بلیخ سے مراد یہاں بلاغت کلام بھی ہے اور متقلم تو کلام بلیخ بھی مراد اور متقلم بلیخ بھی مراد تو یا تو یہ اشتراک لفظی کی قبیل سے ہے یا اشتراک معنوی لفظ بول رہے ہیں بلیخ اور مراد لے رہے ہیں دونوں کلام بلیخ بھی اور متقلمیں تو یا تو یہ اشتراک لفظی ہے یا اشتراک معنوی اشتراک لفظی میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے ہیں بھائی کہ ایک ہی لفظ کو کئی معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے جیسے جاریہ کا لفظ لڑکی کے لیے بھی وضع اور کشتی کے لیے بھی وضع تو یہ دو معنی کے لیے وضع ہے لیکن جمہور کے نزدیک ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے زیادہ معنی دونوں معنی کٹھے مراد لیکن یہاں بلیخ کے دو معنی تھے الگ الگ وضع تھی کلام کے لیے الگ بلیخ کی وضع متقلم کے لیے بلیخ کی الگ وضع لیکن دونوں مراد لیے جا رہے ہیں تو یہ تو یا تو بنابر اشتراک لفظی کے ہے کہ دو مشترک کے دونوں معنی مراد لیے گئے اور یہ بعض کے نزدیک جائز ہیں سب کے نزدیک نہیں جائز بھائی یا یہ معنی اشتراک مانوی کی قبیل سے اشتراک مانوی کسے کہتے کہ لفظ کو وضع کیا جائے ایک معنی کلی کے لیے جس کے بہت سے افراد ہوں جیسے انسان وضع ہے مولانا اس کے کیا ہیں بہت زیادہ افراد ہیں تو یہاں بھی بلیخ کے افراد بلیخ کلی ہے یعنی ہر وہ چیز جس پہ کس کا اطلاق ہوتا ہے بلیخ کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ کلی ہوئی اس کے دو افراد ہوئے مولانا ایک کیا کلام بلیخ اور ایک متقلم بلیخ اور اس سے دونوں مراد لے لیے گئے جیسے انسان بولا جائے اور اس سے تمام افراد مراد لے لیے جائیں اور یہ اشتراک مانوی کہلاتا ہے اور اس کا عکس نہیں ہے کہتے ہیں عکس سے یہاں بالمعن اللغوی عکس سے لغوی مراد ہے مولانا کیا مراد ہے یاد رکھو عکس تین قسم پر ہے مولانا ایک عکس سے عرفی ہے ایک عکس سے عرفی ہے ایک عکس سے لغوی ہے اور ایک عکس سے منطقی ہے یہ اچھی طرح یاد کر لیں مولانا سمجھنا ہے اچھی طرح ایک عکس سے عرفی کا مانا ہے مخالف ہونا بس ایک عکس سے عرفی کا کیا مانا ہے مخالف ہونا واللہ اگر عکس سے عرفی مراد ہو تو مانا یہ ہوگا اور اس کا مخالف نہیں ہے لیکن یہاں یہ مراد نہیں بھئی وہ آپ نے پڑا تھا بھئی کیا پڑا تھا آپ نے کہ حمد جو ہے عام ہے شکر سے بے اعتبار متعلق کے اور خاص ہے بے اعتبار مورد کے یاد آیا بھئی حمد عام ہے کس کے اعتبار سے مطالق کے اعتبار سے بھئی کیونکہ وہ نعمت کے مقابلے میں بھی آ سکتی ہے اور غیر نعمت کے جبکہ شکر خاص ہے وہ صرف کس کے مقابلے میں آئے گا اور حمد جو ہے وہ خاص ہے بے اعتبار مورد کے مولانا یعنی یہ صرف زبان سے ہوگی جبکہ شکر زبان قلب جوارہ تینوں سے ہو سکتا ہے بھئی تو مورد کے اعتبار سے شکر عام اور متعلق کے اعتبار سے حمد عام ہے بھئی اور آگے بتلایا تھا وَشُكْرُ بِالْعَقْسِ اور شکر کیا ہے اس کے یہاں عکسِ عُرفی مراد ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی کیا مراد ہے بتلایا بھئی حمد متعلق کے اعتبار سے عام ہے اور مورد کے اعتبار سے اور شکر اس کے برعکس ہے کیا مانا اس کے مخالف ہے اس کے مخالف کر لو یعنی متعلق کے اعتبار سے شکر خاص ہے اور مورد کے اعتبار سے عام ہے یہ ہے مخالفت ہونا بس ماہ قبل کا مخالف کر لو بس یہ عکسِ عُرفی ہے اور ایک ہے عکسِ لغوی مولانا عکسِ لغوی اس کو کہتے ہیں موضوع کو محمول بنا دیں محمول کو موضوع بنا دیں بس اور کمیت کو برقرار کمیت کو کیا کریں برقرار رکھیں پہلا کلی ہے تو سانی بھی کلی ہو پہلا جزی ہے تو سانی بھی مثلا میں کہتا ہوں کلو انسانِ حیوانون ہر انسان کیا ہے اب مولانا محمول کو موضوع بنائے اور موضوع کو محمول بنائے بھئی کیا بن جائے گا کلو حیوانِ انسانون ہر حیوان انسان ہے یہ جملہ صحیح ہے نہیں معلوم ہوا کلو انسان حیوانون ولا عقصہ ہر انسان تو حیوان ہے لیکن اس کا عقص نہیں ہے یہ کیا ہے مولانا عقصہ لغوی اور ایک عقصہ منطقی ہے عقصہ منطقی کے اندر مولانا صدق کو برقرار رکھنا ہے عقصہ لغوی میں کس کو برقرار رکھا تھا کمیت کو اور پہلا کلی تھا کلو انسانین حیوانون دوسرا بھی کلی رہے گا کلو حیوانین اور ایک ہے عقصہ منطقی اس میں صدق کو برقرار رکھنا ہے موضوع کو محمول بنانا ہے اور محمول کو موضوع اور کمیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہاں صدق برقرار ہونا چاہیے لہٰذا کلو انسانین حیوانون اب ذرا موضوع محمول کو بدرے مالانا کلو حیوانین یہ تو صادق نہیں آرہا تو کل کو ذرا بدل دو سباز الحیوانی اب صادق ہو گیا کیا ہوا یہ آدم مالانا منطقی عقص سمجھ میں آیا بھئی اور یہ بھی صادق ہے لغوی عقص تو صادق نہیں تھا غلط تھا اور یہ کیا ہے منطقی عقص کیا ہے صادق ہے سب کو سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں بھی اسی طرح مالانا انہوں نے کہا لا عقصہ اس کا عقص نہیں یہ کونسا عقص مراد ہے عقص لغوی بھئی سمجھ میں آیا اگر عقص منطقی ہوتا وہ تو صحیح تھا وہ بن جاتا تھا کیسے پہلا جملہ کیا ہے اور اس کا عقص کیا باز الفصیح کیونکہ موجبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے سالبہ موجبہ کلیہ کا عقص موجبہ جزیہ ہی آئے گا مالانا سمجھ میں آیا موجبہ جزیہ ہی آئے گا اور وہ یہاں صادق آتا ہے پھر لا عقص نہیں کہہ سکتے مالانا کیونکہ باز فصیح تو کیا ہوتے ہیں بلغ ہوتے ہیں بھئی باز اس لئے کہا بالمعنى اللغوی یہ عقص کس معنی میں ہے معنی لغوی میں ہے منطقی میں نہیں ای لیس کل فصیح بلغا ہار فصیح بلغا نہیں ہے لجواز این یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضل حالی اس لئے کہ ممکن ہے ایسا کلام ہونا جو فصیح ہو لیکن بغیر مطابق ہو کس کے مقتضا ہے تو فصیح تو ہے بلغ نہیں اور اسی طرح جائز ہے ممکن ہے کہ کسی ایک کو ایسا مالکہ حاصل ہو کہ قادر ہوا جائے بہا علا تعبیر یعنی المقصودی مقصود کو کیا کر سکے تعبیر کر سکے باللفز فصیح ان کس کے ساتھ لفتے مقصود کو تعبیر تو کر رہے لفتے فصیح کے ساتھ لیکن من غیر مطابقت لمقتضل حالی مقتضل حالی مقتضل حال کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہے تو دیکھو فصیح متقلم فصیح تو ہوا لیکن بلغ نہ ہوا وَعُلِمَ عَيْزًا اور یہ بھی جان لیا گیا مولانا اَنَّ الْبَلَاغَتَ فِي الْقَلَامِ مَرْجِعُحَا إِلَى الْاِحْتِرَاضِ عَنِ الْخَطَئِ فِي تَعْدِيَةِ الْمَعْنَ الْمُرَادِ وَإِلَى تَمْيِّزِ الْقَلَامِ الْفَصِحِحِ عَنْ غَيْرِهِ کہ بلاغت فِي الْقَلَامِ جو ہے اس کا مرجع اس کی اصل جو ہے تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا معنی مراد کی ادائیگی میں بھئی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے کیسے ہم بچیں گے مطابقت کے ساتھ کس کے ساتھ جب مطابقت آ جائے گی تو معنی مراد کی ادائیگی میں آپ نے غلطی کی نہیں بھئی غلطی نہیں کی سمجھ میں آیا بھئی منکر کے سامنے اگر آپ بغیر تاقید کے کلام لائیں گے تو یہ آپ نے غلطی کی لیکن اگر آپ تاقید کے ساتھ لائیں گے تو پھر آپ نے غلطی نہیں کی تو یہ ہمیں بلاغت سکھ لائے گی کہ ہم نے اس معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے کیسے بچنا ہے کس موقع پر کس قسم کا کلام ذکر کرنا ہے اور ایک تو یہ چیز وَإِلَا تَمِيزِ الْقَلَامِ الْفَسِحِحِ اور نیز دوسرا یہ کلام فصیح کی پہچان ہو مولانا غیر فصیح سے بھئی دو چیزیں ذکر ہوئی تھیں بلاغت کسے کہتے تھے بھئی بلاغت میں کتنی شرطیں تھیں ایک کے مطابقت آئے کس کے ساتھ مقتضا ہے دوسری شرط کیا تھی کلام بھی سارا کیا ہو انہی دو باتوں کو بیان کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ غمان مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچانا ہے اس میں اصل اور دوسرا کیا ہے کلام فصیح ہونا چاہیے اور وہ کس طرح ہوگا کہ آپ کو پہچان ہو کہ کلام فصیح کون سا ہے اور غیر فصیح کون سا ہے یہی دو باتیں بیان کر رہے ہیں بھئی تو بلاغت کی اصل یہ دو چیزیں ہیں بھئی مرجع اس کا یہ دو ہیں مرجع کا معنی اصل اور سرچشمہ مولانا خود آگے علامت افتازانی بتلا رہے ہیں بھئی کہ بلاغت فیل کلام کا مرجع بھئی مرجع سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اے ما یجب اے یو حس سالا یعنی وہ چیز کے واجب ہے جس کا حاصل کیا جانا حتی يمکن حصولها یہاں تک کہ ممکن ہو جائے اس بلاغت کا حصول بھئی وہ چیزیں ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے کس کے لئے بلاغت کو حاصل کرنے کے لئے بلاغت کو حاصل کرنے کے لئے کس چیز کو حاصل کرنا ضروری ایک تو غلطی سے بچنا ضروری اور دوسرا کلام فسی اور غیر فسی کی پہچان ضروری وہی بات اے ما یجب اے یو حس سالا حتی يمکن حصولها یعنی وہ چیزیں کے واجب ہیں ان کا حاصل کیا جانا یہاں تک کہ ممکن ہو سکے اس بلاغت کا حصول کما یقال یہ اسی طرح ہے کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے عربی میں مرجع الجود الالغینابئی سخاوت کا مرجع یعنی اس کا اصل غینا ہے سخاوت کا مرجع کیا ہے غینا غینا کہتے ہیں مالداری کو مالانا عربی میں سمجھنے ہوئے ہیں مالداری کو سخاوت کا مرجع مالداری ہے بھئی سخاوت t Habi ہوگی جب آپ کے پاس کچھ ہوگا اگر کچھ ہے ہی نہیں تو سخاوت کر سکتے ہیں نہیں سخاوت کی اصل کیا ہے غینا ہے غینا غینا سے مراد یہاں مالدار ہی نہیں کہ مالدار ہوں آپ تب سخاوت کریں گے مراد کوئی چیز کسی چیز کا ہونا ہے جو کسی کو دے تو سکیں اگر کچھ ہی نہیں ہے تو پھر تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے تو غینا سے مراد کچھ چیز کسی چیز کا وجود ہے والا نہ اچھا تو بلاغت کی اصل جو ہے لوٹتی ہے کس چیز کی طرف غلطی سے بچنے کی طرف کس چیز میں غلطی سے بچنا معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنے اگر ایسا نہ ہو غلطی سے بچنا اس میں نہ ہو تو بساوقات ادا کر دیا جائے گا معنی مراد کو کس کے ساتھ ایسے لفظ کے ساتھ جو مطابق نہیں ہوگا مقتضی حال کے بلاغت کا مقصد کیا ہے معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے اور اگر ایسا نہ ہو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا نہ ہو تو پھر تو بساوقات آپ معنی مراد کو ادا کرتے ہیں لیکن وہ مقتضی حال کے مطابق نہ ہوگا تو پھر تو وہ بلیغ ہی نہ رہے گا فلا یکونو بلیغاً تو پھر وہ بلیغ ہی نہ رہے گا وَعِلَىٰ تَمِيدِ الْفَسِحِ اَنْ غَیْرِهِ یَرْحَمُكَ اللَّهُ وَعِلَىٰ تَمِيدِ الْقَلَامِ الْفَسِحِ اَنْ غَيْرِهِ اور بلاغت لوڑتی ہے کلام کی پہچان ہو کلام فسیح کی پہچان ہو عن غیر الفسیح کس سے غیرے کلام غیر فسیح سے وَإِلَّا لَرُبَّمَا أُورِدَ الْقَلَامُ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَزَى الْحَالِ غَيْرَ فَصِحٍ وَنَا بَسَعَقَاتْ لَایا جائے گا ایسا کلام جو مطابق تو ہوگا مقتضح حال کے لیکن کیا اس حال میں ہوگا کہ فصیح نہیں ہوگا فصیح نہیں ہوگا سمجھ میں آیا کلام فصیح کے پہچان نہیں ہے آپ کو غیر فصیح سے تو آپ ایک معنی لے آئے اس کو ادا کر رہے ہیں وہ مقتضح حال کے مطابق بھی آپ نے کر دیا درمیان میں تاقید بھی لے آئے مولانا لیکن کلام فصیح کی پہچان چونکہ آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ اس کو کس کے ساتھ ادا کر دیں گے کلام غیر فصیح کے ساتھ ادا کر دیں گے اب دیکھو کلام غیر فصیح اگرچہ مطابق ہے کس کے معنی مقتضح حال کے لیکن پھر بھی بلیغ نہیں فَلَا يَكُونُ بَلِغًا تو پھر وہ بلیغ نہیں ہوگا لِوَجُوبِ الْفَصَاحَتِ فِي الْبَلَاغَتِ اس لئے کہ بلاغت کے اندر فصاحت واجب ہے وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِزِ الْقَلَامِ الْفَصِحِ سمجھ میں ہے یہ مولانا تمہید دراصل باندھ رہے ہیں صاحبِ تلخیص کہ ان دو علموں کی ضرورت کیوں ہے یہ جو بات شروع کی یہاں سے کیا تمہید باندھ رہے ہیں کہ ان دو علموں کی ضرورت کیوں ہے یہ علم معانی اور علم بیان کی اور پھر کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِزِ الْقَلَامِ الْفَصِحِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں جب کلام فصیح کی بات کی کہ کلام فصیح کی پہچاندہ آپ کو ہونی چاہیے تو کیا کلمات فصیح کی پہچاندہ نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں بھئے اس کو علیہ در ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ کلام فصیح کی تعریف میں کیا آگیا تھا کہ کلمات کیا ہونے چاہیے فصیح ہونے چاہیے وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِزِ الْقَلَامِ الْفَصِحِ اور داخل ہو جاتا ہے کلام فصیح کی تمیز میں من غیرِهِ غیر سے غیر سے اس کی جو تمیز امتیاز کرنا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے کیا تمیز الْقَلِمَاتِ الْفَصِحَةِ مِنْ غَيْرِهَا کلمات فصیح کی تمیز کرنا کس سے غیرِ فصیح سے لِتَوَقُّ فِي عَلَيْهَا اس لئے کہ کلام فصیح موقوف ہے کس پر کلمات فصیح پر وَالثَّانِي اَيْ تَمْيِزُ الْفَصِحِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُ اَيْ بَعْضُهُ مَا يُبَيَّنُ اچھا مالا نا دیکھو بھئے ادھر دیکھو توجہ کرو بھئے بھئے بلاغت میں کتنی چیزیں ہیں اول کیا مطابقت ہو کس کے ساتھ مقتضا ہے مطابقت ہو مقتضا ہے حال کے ساتھ سمجھنے آیا بھئے لو بھئی آپ اپنی جیب میں رکھو امانت بھئی ابھی آپ سے واپس لینے آگے مالا نا تمام کلمات کلام سارا کا دوسرا کیا تھا کلام سارا کیا ہو اچھا کلام فسی تو کلام فسی کس کو کہتے ہیں مالا نا جس میں تین عیوب نہ ہو اور ایک چیز موجود ہو تین عیوب کون سے نہ ہو اول کیا ہے سنافرے کلمات یہ مالا نا آپ کے پاس امانت ہے آپ اپنی جیب میں رکھیں آگے دوسرا آیت کیا ہے ضعف تالیف بھی نہ ہو بھئی یہ ضعف تالیف آپ اپنے پاس رکھیں آگے کیا ہے مالا نا تاقید کتنی قسم پر تھی لفظی اور تاقید لفظی آپ رکھو بھئی اپنے پاس تاقید مانوی آپ رکھو مالا نا اپنے پاس اچھا چوتھی شرط کیا تھی کلام فسی کے اندر تمام کلمات کیا ہوں اور کلمات فسی پھر کون سے ہوں گے بھئی جس میں کتنے عیوب نہ ہوں اول کیا ہے تنافرے حروف لو بھئی یہ تنافرے حروف آپ اپنی جیب میں رکھیں اس کے بعد بھئی غرابت بھئی غرابت آپ اپنی جیب میں رکھیں بھئی اگلا بھئی مخالفت ہے قیاس بھئی وہ آپ اپنی جیب میں رکھیں بھئی تو معلوم ہوا کلام بلغ وہ ہوگا جس میں سات عیوب نہ ہو اور ایک چیز ہو سات چیزوں کا عدم مادوم ہونا اور ایک چیز کا موجود ہونا سات چیزیں کون کون سے نہیں ہوں گی بھئی ہاتھ اٹھاؤ بھئی پہلے جس آپ کے پاس کیا رکھا ہے بھئی مخالفت قیاس ہے تمہارے پاس سمجھ میں آیا ہے بھئی اچھا بھئی سات عیوب نہ ہونے چاہیے اور ایک چیز ہونے چاہیے کون کون سے دیکھئے بھئی ہاں بھئی ہاتھ اٹھاؤ کیا مخالفت قیاس بھی کلام بلیغ کی بات کر رہا ہوں اس میں مخالفت قیاس آگے بھئی اس میں غرابت بھی اس کے بعد تنافر حروف بھی نہ ہو اس کے بعد بھئی اچھا بھئی کلام بلیغ کے اندر کتنی چیزوں کا ہونا کیا دو شرطیں ہیں ایک مطابقت ہو اور غفرہ کلام کیا ہو ہاں بھئی اب رکھیں آپ بھئی مطابقت آپ کے پاس ہے مختزہ حال کے ساتھ اچھا پھر کلام فصیح ہونا چاہیے کلام فصیح میں کتنے عیوب نہیں ہونے چاہیے تین اول کیا ہے تنافر کلمات وہ آپ رکھیں بھئی اس کے بعد اگلا کیا ہے سوف تعلیم آپ رکھیں بھئی اس کے بعد کیا ہے تاقید دو کسم پر لفظی اور اچھا تاقید لفظی آپ رکھیں بھئی آگے کیا ہے تاقید مانوی وہ آپ رکھیں بھئی اس کے بعد کیا ہے بھئی کلمات سارے فصیح ہوں اور کلمات فصیح کب ہوں گے جب ان میں کتنے عیوب نہ ہوں تین اول کیا ہے تنافر خروف آپ رکھو بھئی اس کے بعد کیا بھئی غرابت بھئی آپ رکھو بھئی اس کے بعد کیا بھئی مخالفت قیاس آپ رکھو بھئی اچھا آپ سات عیوب نہ ہوں اور ایک چیز ہو سات عیوب کون سے نہ ہوں مالانا سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاؤ بھئی کیا ہاتھ اٹھاؤ تنافر خروف یہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ نظر آرہے ہیں آپ کو یہ تنافر خروف یہ نہ ہو آگے بھئی غرابت ہاتھ اٹھائے رکھو غرابت یہ بھی نہ ہو اور بھئی مخالفت قیاس بھی نہ ہو اچھا بھئی اس کے بعد بھئی جے ہاتھ اٹھاؤ بھئی تنافر کلمات بھی آگے بھئی زوف تعلیف بھی آگے بھئی ہاتھ اٹھاؤ کتنے ہیں تاقید لفظی بھی آگے بھئی تاقید مانوی بھی ہاتھ اٹھاؤ جن جن کے ہاتھ اپنچے کرو سب دیکھیں بھئی گینو ذرا ان کو بھئی ساتھ ہے یا نہیں یہ ساتھ چیزیں نہ ہوں بھئی اس کا لام ہے اور ایک ہو وہ کونسی بھئی مطابقت ہو کیا ہو ہاں یہ ایک ہو بھئی سمجھ میں آیا اچھا آپ مولانا دیکھئے بھئی دیکھئے یہ ان کا پتہ کس سے چلے گا آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ بھئی ان کا پتہ کس سے چلے گا آگے مولانا پورا مطن جو آرہا اس کی تشریف کر رہا ہوں سمجھ لو ابھی سے بات کو جے تنافر حروف کس کے پاس ہے جے تنافر حروف کا پتہ کس سے چلے گا زوق سے کس سے زوق پتہ لائے گا یہ کلمات جمع ہو گئے ہیں بھئی جے یہ اچھا ہاتھ نیت کے کر لیں بھئی تنافر کلمات کی در ہے بھئی جے ہاں یہ تنافر کلمات کا پتہ بھی کس سے چلے گا زوق سے چلے گا ہاتھ پیچے کرو ان دو چیزوں کا پتہ تو زوق سے چلے گا ٹھیک اس کے بعد مولانا جے غرابت آگئی غرابت کا پتہ کس سے چلے گا کہ کلمہ غریب ہے یا غریب نہیں لغت کی کتابوں سے چلے گا کس سے لغت کی کتابوں سے چلے گا بھئی آپ کو عربی لغت کا پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے الفاظ مانوس ہیں کون سے الفاظ مانوس کون سا کلمہ عربی ہے کون سا تبھی استعمال عربوں نے نہیں کیا تو اس کا پتہ کس سے چلے گا علم لغت سے علم لغت سے ہاتھ نیچے کرو بھئی اس کا پتہ علم لغت سے چلا اس کے بعد کیا ہے مخالفت مخالفت قیاس جیسے اجلل کا لفظ سرفی قانون کے خلاف اس کا پتہ کس سے چلے گا علم سرف سے پتہ چلے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی اس کے بعد کیا ہے تاقید تاقید لفظی ہے مولانا اور کیا ہے زوفے زوفے تعلیف کا پتہ کس سے چلے گا بھئی کس کا کیا تاریخ زوفے تعلیف بھئی کلام مشہور نحوی قانون کے تو اس کا پتہ کس سے چلے گا علم نحو سے اور بھئی آپ کا کیا تاقید لفظی کا پتہ بھی کس سے چلے گا جی زوفے تعلیف بھئی وہ جو آپ نے قیس وہ شیر پڑا تھا کیا شیر تھا بھئی وما مثلہو فی الناس الا مملکا ابو امیہی حیون ابوہو یقاربوہو بھئی یہ زوفے تعلیف ہے مولانا فصل وغیر آ رہا ہے درمیان میں اس کا پتہ بھی کس سے چلا نحو سے کس سے اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلا اب کیا رہ گئے بھئی تاقید مانوی رہ گئی دوسری چیز کیا رہ گئے مولانا تو دیکھو کچھ چیزوں کا پتہ ہمیں ذوق سے چل گیا کچھ کا علم سر سے کچھ کا علم لغت سے کچھ کا علم نحو سے دو چیزیں باقی ہیں ایک مطابقت کیسے آئے گی اور ایک تاقید مانوی سے ہم کیسے بچیں گے تو اب حاجت پیش آئی کہ دو ایسے علم ہونے چاہیے ایک جس کے لئے ہمیں مطابقت کا طریقہ آئے مانع مراد کی ادائیگی میں ہم غلطی سے بچ جائیں اور دوسرا ہے کہ جس کے ذریعے تاقید مانوی سے تاقید مانوی سے بچا جائے سمجھ میں آیا ہے تو اول جو ہے مانع مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے لئے علمان وضع کی علم معانی کو اور تاقید مانوی سے بچنے کے لئے وضع کی علم بیان کو سمجھ میں آیا سب کو بھئی اچھی طرح دیکھیں اب یہی بات بھی آئین ہی کریں گے علامت افتادانی اور صاحب تلخیص اور دوسری جو تھی فصیح کے پہچان کس سے ہو جائے غیر فصیح سے یہ منہ علامت افتادانی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ منہ مبتدہ ہے مولانا یہ منہ کیا ہے مبتدہ ہے بھئی بڑی مشکل ترکیب ہے بھئی سمجھ میں آیا اور ما یو بیانو اس کی خبر ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی یہ مبتدہ کیسے بن سکتا ہے مین تو جار رہا ہے اور جار مجرور ہیں اور جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتے جواب یہ مولانا کہ مین جب بمانے بعض کے آ جائے تو اس صورت میں یہ اسم ہوتا ہے حرف نہیں بھئی کیا ہوتا ہے اسم اس لئے کہ حرف اس کو کہتے تھے جس کا معنی مستقل نہ ہو جو اپنے معنی پر استقلالاً دلالت نہ کرتا ہو لیکن اس صورت میں یہ اپنے معنی پر مستقلن استقلال کے ساتھ دلالت کرتا ہے وہ حرف نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اسم اس لئے بطلہ ہے آئی بازوہو یہ مین بمانے بعض کے ہے اور مزا مزا فیلے مل کر کیا بن رہے ہیں مبتدہ بن رہے ہیں بھئی بازوہو بازوہو ہے مالانا ما یبیانو ایوزہو جن یہ جو مالانا فصیح کا پتہ غیر فصیح سے جو فصیح کی پہچان ہوگی غیر فصیح سے ان کا پتہ کن کن سے چلے گا میں نے بتایا تھا باز کا پتہ ذوق سے چلے گا باز کا پتہ علم لغت سے چلے گا باز کا علم سرف سے باز کا علم وہی بات کرنے لگے ان میں سے باز وہ ہیں جن کو بیان کیا جائے ما یبیانو جو بیان ہوں گے ایوزہوی واضح کیے جائیں گے فی علم متن اللغتی کس کے اندر مالانا علم متن ہے وہی جو میں نے آپ کو بتلایا علم لغت سے پتہ چلے گا بھئی قل غرابتی جیسے کہ بھئی یہ کلمہ غریب ہے یا غریب نہیں یہ کیا بتلائے گی ہمیں علم لغت بتلائے گا بھئی یہ متن ہے اور متن کو مختصر ہونا چاہیے پھر یہ متن کا لفظ متن میں کیوں بڑھایا فی علم اللغہ کہہ دیتے فی علم متن اللغہ کیوں کہا بتلایا آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ متن لغت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے آپ لغت کی کتاب اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ زارابہ کا لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے یہ آپ کو کون بتلائے گا علم متن لغت بتلائے گا واقعی صرف اگر وہ کہہ دیتے ہیں علم لغت بتلائے گا بھئی علم لغت کے اندر تو تمام عدبی علوم داخل ہو جائیں گے بھئی سرس بھی داخل نخ بھی داخل بھئی سمجھ میں آیا تو علم لغت کیونکہ نخ اور سرس کیا ہے لغت کے علوم ہے یا نہیں اس کے لئے عربی کا پتہ چلتا یا نہیں چلتا تو پھر تو یہ سارے داخل ہو جاتے وہ تو عام ہے لیکن متن لغت جس سے لفظوں کی وضع کی پہچان ہوتی ہے کہ کس لفظ کو کس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے وہ کونسا علم ہے علمیں متن لغت ہے وَإِنَّمَا قَالَ متن لغتی اور کماتین نے متن لغت کہا اے معرفتی یعنی کیا اے معرفتی اوضاع المفرداتی یعنی یہ پہچاننا مفردات کی وضعوں کو پہچاننا یعنی مفرد الفاظ کے وضعوں کو پہچاننا کہ کس لفظ کو کس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے تو یہ مراد متن لغت ہے تو متن کا لفظ ماتین نے ذکر کیا کیوں؟ لِأَنَّا لُغَةَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ اس لئے کہ علمِ لغت جو ہے وہ اس سے عام ہے وہ تمام علمِ عربیہ پر اس کا اطلاف ہوتا ہے اچھا بھئی متن لغت سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کوئی کلمہ غریب ہے یا غریب؟ نہیں بھئی یہ تو آپ کی بات درست نہیں ہے ہم نے لغت اٹھائی اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ مسرج کا لفظ غریب ہے لغت میں لکھا ہوتا ہے مسرج کا لفظ غریب ہے لغت میں تو مسرج کا لفظ ہی نہیں ہے تقاقا تم لغت میں تو یہ سرے سے درج ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقاقا تم غریب ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے لغت میں تو درج نہیں ہے کہ یہ غریب ہے یا غریب نہیں یا اگر ہے بھی تو درج نہیں ہے کہ غریب ہے یا غریب ہے نہیں مسرج کا لفظ بھی اسی طرح وہاں تو نہیں لکھا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں غرابت کا پتا کس سے چلے گا معتنے لغت سے اور وہاں تو کوئی درج نہیں ہے کہ یہ غریب ہے یا غریب ہے کہتے ہیں بھئی یہ بھئی معنی یعنی بھی ارادہ کیا اس سے یہ کہ یورف تمیز اس سالمی من الغرابت یا غیر ہی کہ اس مطنے لغت کا جب پتا ہوگا تو آپ کو پہچان خود بخود ہو جائے گی کہ کون سا لفظ غرابت سے سالم سلامت ہے اور کون سا لفظ غرابت سے سلامت نہیں یہ معنی ہے یہ نہیں کہ وہاں لکھا ہوگا یہ غریب ہے لیکن وہاں جب آپ کو وہ علم ہوگا آپ کے پاک تو وہ اس علم سے آپ کو خود بخود پہچان لیں گے آپ کہ کون سا کلمہ غریب ہے اور کون سا غریب نہیں اس لغت کے الفاظ آپ نے دیکھے لغت میں تو آپ کو ایک لفظ نہیں ملا معلوم ہوا جب نہیں ملا تو یہ کون سا ہے غریب ہے کیوں تو عرف الاشیاء بھی ازدادیہ چیزوں کا پتہ کس سے چلتا ہے ان کی زد سے تو جب ایک چیز زد کا پتہ چل گیا کہ یہ 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 عربی الفاظ ہیں معلوم ہوا جو اس کی زد ہوگی وہ کیا ہے ان میں غرابت ہے یعنی بھی ارادہ ہے کہ یہ یعرف تمیز السالم من الغرابتی عن غیرہی کہ پہچان ہوگی کس چیز کی سالم من الغرابت وہ کلمہ جو سالم ہو کس سے سلامت ہو کس سے غرابت سے اس کی پہچان ہوگی عن غیرہی غیرہ سالم سے کونسا سالم ہے اور کونسا سالم با ایمانا کہ ان من تتبع تتبع کتبع کتبع جس نے تتبع کیا جستجو کی چھانبین کی مولانا کتب متدابل رائج متدابل کا معنی رائج جس نے رائج کتابوں کی جستجو کی تلاش کیا اور اس نے احاطہ کر لیا ان مفردات کا جو معنوس تھے بھئے آپ نے عربی کتابوں کی چھانبین کی اور آپ کو پتا چل گیا کون کون سے عربی الفاظ معنوس الاستعمال ہے عرب عام استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود جب کوئی دوسرا کلمہ آئے گا پہچان لیں گے کہ یہ تو عرب استعمال ہی معلوم ہوا یہ کیا ہے غریب ہے یہ معنی ہے جس نے تطبع کیا کتب متداولہ کا اور احاطہ کیا بمعان المفردات المانوس اور معنوس الاستعمال مفردات کے معانی کا احاطہ کر لیا عالیمہ اس نے یہ جان لیا کہ ان کے علاوہ جو کلمات ہیں اما وہ ان کلمات ان چیزوں میں سے ہیں یفتقیرو الا تنقیر جو محتاج ہیں کس چیز کے تنقیر تنقیر کا مملی تلاش تحقیق کرنا چھانبین کرنا یہ الفاظ تو ہمیں معلوم ہو گئے ان کے علاوہ باقی الفاظ جو بھی ہوں گے اس پتہ چل جائے گا یہ کس چیز کے محتاج ہیں چھانبین اور تلاش جس تجو اور تحقیق کے محتاج ہیں اور تخریج یا ان کی یہ کس چیز کے محتاج ہیں بھئے مسررچ کی تخریج کی تھی یعنی بعضوں نے کہا وہ نہیں ملا تو تخریج کے محتاج ہوئے کہ یہ یا تو کس سے بنا ہے سراج سے تو محتاج ہوں گے تخریج کے فَهُوَ غَيْرُ السَّالِمِ مِنَ الْغَرَابَتِ تو وہ کیا ہوں گے غرابت سے سالمہ نہیں ہوں گے جو تنقیر اور تخریج کے محتاج ہوں وَبِحَاذَا تَبَيَّنَا اور ہمارے اس تقریر سے واضح ہو گیا کیا فَسَادُ مَا قِيلَ فَسَادُ اس قول کا جو کیا کہ انہو لئیسا فی علمِ مطنِ اللغة بھئے بار علماء نے اعتراض کیا تھا بھئے علامہ زوزنی علامہ زوزنی نے اعتراض کیا کہ غرابت کا پتہ ماتین نے کیا بتلایا کس سے پتہ چلے گا مطنِ لغت سے پتہ چلے گا بھئے علامہ زوزنی نے کہا بھئے انہوں نے کہا لغت سے پتہ چلے گا کہتے ہیں حالانکہ لغت میں تو یہ کہیں درج نہیں ہے کہ بعض الفاظ کیا ہیں غریب ہوں گے ان میں آپ کو کیا کرنا پڑے گی تنقیر اور تخریج کرنا پڑے گی لغت میں یہ درج ہے یہ تو درج نہیں ہوتا وہاں پر کہ بعض الفاظ آپ کو غریب بھی ملیں گے ان غریب الفاظ میں آپ کو کیا کرنا پڑے گی تنقیر اور تخریج کرنا پڑے گی لغت میں تو یہ درج نہیں تو علامہ تفتہ دانی کہتے ہیں بھئے یہ ہم نے جو تخریر کر دی پتہ چلا یہ اعتراض فاسد ہے صحیح نہیں کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا مطن لغت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا گا کہ یہ الفاظ عربی ہیں یہ مانوس الاستعمال ہیں تو ان کے علاوہ جو ہوں گے آپ خود وخود پہچان لیں گے وہ کیا ہیں غریب ہیں وہ غریب ہیں اس قول کے فساد بھی ظاہر ہو گیا ہمارے اس تقریب سے کہ انہو لئیسا فی علم مطن لغت کہ نہیں ہے علم مطن لغت کے اندر یہ بات کہ انہ بعض الفاظ یختاج فی معرفت کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں محتاج ہیں مالا کس چیز کے فی معرفت اپنی اپنی معرفت میں وہ محتاج ہیں ان کے بارے میں بحث کی جائے لغت کی مبسوط تفصیلی لغت کی تفصیلی کتابوں میں تو لغت کی کتاب مطن لغت میں یہ تو نہیں درش کے بعض الفاظ کے بارے میں آپ تفصیلی آپ تفصیلی کتاب کی طرف رجوع کریں یہ تو وہاں درجہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بھئی اعتراض فاسد ہے تو بعض کو جانا جائے گا مطن لغت سے اور بعض کو کس کے ذریعے جانا جائے گا علم سر کے ذریعے کا مخالفت القیاسی جیسے کہ مخالفت اس لیے علم سر کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اجلل کیا ہے مخالف قیاس ہے دون الاجل اجل مخالف قیاس نہیں اور فی علم نحوی یا بات کا پتہ علم نحو سے چلے گا کہ ذوف تالیف و تاقید لفظی جیسے کہ ذوف تالیف ہے اور تاقید لفظی ہے سمجھ میں آیا بھئی ذوف تالیف کس کو کہتے تھے مشہور نحوی قانون کے تلاف وہ تو اس کا پتہ نحو سے چلے گا اور تاقید لفظی بھئی کلام ایسا ہو کہ لفظوں کی وجہ سے ایسا خلل آ جائے کہ معنی کا پتہ نہ چلے لفظوں میں تاقید لفظی ہے اور تاقید لفظی کے بارے میں علامت افتہ زانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض وقات کہ بعض وقات کیا ہوتا اس میں بھئی کلام نحوی قانون کے مطابق ہوتا ہے لیکن پھر اس کے اندر کیا جاتی ہے تاقید آ جاتی ہے اور اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلے گا اس لیے کہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ خلاف الاصل کریں کیا کریں اصل کیا ہے فائل کو لانا چاہیے اور اصل کیا ہے فائل کے بعد کس کو ذکر کیا جائے محفول کو ذکر کیا جائے اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں پہلے محفول کو لے آتے ہیں اور بعد میں کس کو لے آتے ہیں تو یہ آپ نے خلاف الاصل کیا تو یہ آپ کو علم نحو بتلائے گا کہ کیا چیز خلاف الاصل ہے اور کیا چیز خلاف الاصل کیا چیز اصل ہے یہ آپ کو نحو سے پتہ چلے گا اور اس طرح کی کئی چیزیں جمع ہو جائیں تو ساری نحو سب کا پتہ کسے چلے گا ساری نحو قوانین کے مطابق تو ہیں لیکن ہے کیا خلاف اصل تو یہ تاقید اللفظی اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلے گا اور یدرق بالحصی ایو الزوقی بات کا ادرق کس سے ہوگا حصے یعنی کہ بتلایا تھا تنافر خروف اور تنافر کلمات اس کا پتہ کس سے چلے گا کہ تنافر جیسے تنافر ہے اس بھی یعرف اس لیے کہ اس کی مانا لفظ مرتفع مستشدر کا مانا بھی بلند اور مرتفع کا مانا بھی لیکن مستشدر کیا ہے اس میں تنافر خروف ہے اور مرتفع اس میں تنافر خروف اس بھی یعرف اسی کے ذریعے جانا جائے گا کہ ان المستشدر متنافر ان کے مستشدر تو متنافر ہے دون مرتفعین مرتفع کا لفظ متنافر نہیں وقضا تنافر کلمات اور اسی طرح تنافر کلمات ہے اس کا پتہ بھی حص زوق سے چلے گا یہاں سے ہوا ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ہوا ضمیر کس کو راجے کہتے ہیں ما کو راجے بھئی بھئی پچھلے صفحے کے آخر میں کیا آیا تھا ما ی بیان کچھ وہ ہیں جو بیان کیے جائیں گے ان علوم میں یدرق بی حص یدرق کہا تا کس پر ہے یبین اوپر ہے کچھ بیان ہوں گے اور کچھ کا ادراک کیا جائے گا سمجھ میں آیا ادراک کیا تو ما یدرق ما یبین بی حاضح العلوم اور ما یدرق بی حص تو وہ جو ما ہے اس کی طرف راجے ہے اس کے علاوہ بھئی دیکھو کچھ کا پتہ علوم سے چلا کچھ کا پتہ ذوق سے چلا اور ان کے علاوہ کیا کیا ہیں تاقید معنوی ہے بھئی وہ فصاحت کے اندر بھئی بھئی ایک تو کیا تھی مطابقت تھی اس کے علاوہ کتنی چیزیں تھی یہ سات چیزیں فصیح کلام کے کلام فصیح میں ان سے بچنا ضروری تھا ان سات چیزوں میں کیا تھا تو ایک تو ہے مطابقت وہ تو الگ چیز ہے بھئی عیوب کون کون سے جن سے بچنا ضروری تھا فصیح کلام میں کتنے تھے سات تھے ان سات میں سے کچھ کا پتہ کس سے چلا ضوق سے کچھ کا پتہ کس سے چلا لغت سے ایک رہ گئی تاقید معنوی اور مطابقت تو الگ ہے مولانا وہ تو کوئی عیب نہیں وہ تو الگ چیز ہے عیوب کی بات کر رہا سات صرف ایک تاقید معنوی رہ گیا تھا سمجھ میں آیا تو جو مدرک بھی حس ہیں ان کے معنوی ہے یہی بات کر رہے تو کہتے ہیں ہوا ما عدد تاقید معنوی یہ مطن دیکھو وہ کیا ہیں تاقید معنوی کے علاوہ ہیں بھئی وہ کون ہوا زمیر کس کو راج ہے جن کا بیان ان علم مذکورہ میں ہو گا یا جن کا ادراق کس کے ساتھ ہوگا حس کے ساتھ تو زمیر عائد ہے کس کی طرح ما اور ما کے تحت دونوں چیزیں آگئی یبین فی العلوم بھی آگئے اور یدرک بل حس بھی آگیا ما یدرک بال حس کی طرح صرف راجے ہے جنہوں نے ایسا کیا فقد صحا صحوان ظاہر انت انہوں نے کیا کی بڑی ظاہری غلطی کی سمجھ میں آیا اس لیے کہ ظاہر کے ذریعے جو پتہ چلتی ہیں ان کے علاوہ تاقید معنوی ہے ظاہر صرف دو چیزوں کا پتہ چلا بھئی ان کے علاوہ تو تناف کیا کیا ہے ظاہر غرابت بھی ہے تاقید لفظی بھی ہے اور کیا ہے ظاہر تعلیف وغیرہ بھی ہیں تو مدرک بالحص کے علاوہ تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں تو باتن تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ صرف تاقید معنوی ہے اور یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہوا کی ضمیر کس کو راجے ہو ما یبین اور ما یدرک دونوں کی طرف راجے ہو معد تاقید المانوی یہ علاوہ تاقید المانوی کہ اس لئے کہ نہیں جانا جاتا ان علوم کے ساتھ ولا بالحص اور نہ حص کے ساتھ کس چیز کو نیچ بچانا جاتا تمییز السالم من تاقید المانوی عن غیر پہچان ہو جائے کس چیز کی وہ کلام جو سالم ہو سلامت ہو کس سے تاقید بھئی متن لغت سے علم سرف سے علم نحو سے اور ذوق کے علاوہ ان سب سے پتہ نہیں چلے گا کون سے کلام تاقید مانوی ہے اور کون سے کلام تاقید مانوی حاجت پیش ہے یہ کلام علم کی اس لئے کہ نہیں جانا جاتا نہ تو ان علوم کی ذریہ اور نحص دل مانوی ان غیر ہی کہ تمیز حاصل ہو جائے کس چیز کی پہچان ہو کس کی بھئی امتیاز آئے سالم من تاقید المانوی ایک وہ کلام جو سالم ہو سلامت ہو کس سے تاقید ان غیر ہی غیر سالم سے سالم اور غیر سالم میں ہم تمیز نہ تو متن لغت کے ذریہ تو یہ ایک چیز باقی رہ گئی خلاص کلام بتلا رہے ہیں فعول مپس جان لیا گیا کہ بلاغت کا مرج جو ہے باز کو بیان کیا جائے گا ان علوم مذکورہ میں صرف نح اور متن لغت میں اور باز کیا ہیں مدرک بیل حص ہیں اور باقی الاحتراز عن الخطع فی تعدیت المان المراد اور باقی کیا رہ گیا مالانا معنی مراد کی ادائیگی میں بلاغت کے اندر دو چیزیں تھی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا اور کلام فسی کی پہچان ہون تو کلام فسی کے سلسلے میں سات عیوب ذکر ہوئے تھے ان سات میں سے چھے ایسے تھے جن کا علم صرف نح یا متن لغت یا ذوق سے چلتا تھا تو ان میں سے ایک تاقید معنوی رہ گئی تو ایک معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا اور دوسرا تاقید معنوی سے بچنا وہی خلاص کلام جو میں شروع میں آپ سمجھا تھا وہ اب بتا رہے ہیں اللہ مانوی سے بچنا تو باقی رہ گیا احتراز عن الخط افی تادیت المان المراد معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا اور کیا رہ گیا باقی الاحتراز عن تاقید معنوی سے بچنا پس حاجت پیش شاید دو ایسے علموں کی مفیدین لیزالی کا جو فائدہ دیں اس چیز کا ان دو غلطیوں سے بچائیں فوضعو علم المعانی للاولی تو وضع کی علم معانی کو اول کے لیے کس کے لیے معنی 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 مراد کے ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے لیے وعلم البیان لسانی اور وضع کی علم بیان کو ثانی یعنی کس کے لیے تعقید معنی سے وعلی اشارہ اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ماتن بی قول اپنے اس قول کے ساتھ وما یحترز بی عن الاولی اور وہ جس کے لیے بچا جائے اول سے اول کیا ہے ایل خطہ افیتہ دیت المعان المراد معنی مراد کے ادائیگی میں غلطی سے بچا جائے وہ کیا ہے علم المعانی وہ کیا ہے علم وما یحترز بی عن تاقید المعانوی اور وہ جس کے لیے بچا جائے تاقید المعانوی سے علم البیانی وہ کیا ہے علم اچھا اچھا معلوم ہوا بلاغت کے اندر علم مطن لغت بھی ضروری ہے صرف بھی ضروری ہے نح بھی ضروری ہے علم معانی بھی ضروری ہے علم بھی ضروری ہے لیکن آپ صرف ان دو زیادہ گہرہ ہے باقی باقی بنسبت اگرچہ ضرورت صد کی ہے لیکن ان دو کا تعلق کیا ہے زیادہ ہے اس لئے وہ سممو حازین العلمین اور نام رکھا ان دو علم کا علم البلاغت علم بلاغت کیوں لِمکانی مکان مستر ہے معنی کون کے معنی میں کون کانا یکون کون لِمکانی ایلی وجود مزید اختصاص لہما بالبلاغت بوجہ ان کے زیادہ اختصاص ہونے کے بالبلاغت کس کے ساتھ بلاغت کے ساتھ ان کے اختصاص زیادہ ہے ملانا اگرچہ بلاغت ان کے علاوہ دیگر علوم پر بھی موقوف علم سرف پر بھی علم مطنع لغت پر بھی موقوف سم محتاج علم معرفت توابع البلاغت الى علم آخر پھر مالانا توابع آپ کو بتلایا تھا یہ دو علوم ایک تو کیا بتائے گا معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچائے گا دوسرا کیا کہے گا تاقید معنی سے بچائے لیکن کچھ امور اور بھی تو تھے جو تابع تھے بلاغت کے جس کی وجہ سے کلام کے اندر اور حسن پیدا ہوتا تھا تو ایسے علم کی ضرورت پڑی جس میں وہ امور بیان ہو جس کی وجہ سے کلام کے اندر مزید حسن پیدا ہو تو یہ وہ علم بدیر کا بتلانے لگیں سم محتاج ہو پھر علماء محتاج ہو لمعرفت توابع البلاغت الى علم ان آخرہ ایک اور علم کے وضعوا لذالک علم البدیعی وضع کیا انہوں نے اس کے لئے علم بدیع کو ویلیہ اشارہ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں ماتن اشارہ کیا ہے ماتن نے بھی قول ہی اپنے اس قول کے اندر وما یعرف بھی وجوہ تحسین علم البدیعی اور وہ جلم جس کے لئے پہچانا جاتا ہے وجوہ تحسین کو امور تحسین وہ امور جو حسن پیدا کرتے ہیں کلام میں اس کو کیا کہتے ہیں علم البدیع تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے جس علم کے ذریعے بچا جائے وہ علم معانی اور جس کے ذریعے تعقید معنوی سے بچا جائے وہ علم بیان اور جس کے ذریعے وجوہ تحسین کا پتہ چلے وہ علم ولم کان اور جب یہ مختصر علم بلاغت کے بارے میں ہے اور اس کے توابع کے بارے میں ہے تو تو اس مختصر کا مقصود بند ہو گیا فی سلاست فنون کتنے میں یہ وجہ حسر ہوئی تین علوم میں بند ہوا بھئی اور بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں ان تین علوم کا علم بیان بھئی میں نے بتلایا تھا متقدمین ان تین علوم پر کیا نام کا لفظ بولتے ہیں علم بیان اور بات پہلے کا نام کیا رکھتے ہیں علم معانی اور آخری دو کا یعنی البیان والبدیع یعنی بیان اور بدی ان کا نام کیا رکھتے ہیں علم البیان کیا علم بیان وسلاست ای یسم السلاست اور نام رکھتے ہیں تینوں کا علم البدیع کیا علم وَلَا يَخْفَ وَجُوهُ الْمُنَاسَبَتِ اور اس مناسبت کی وجہیں پوشیدہ نہیں بھئی ان ناموں کی ان کے مسمع کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ پوشیدہ تو دیکھو یہاں دو تین نام ذکر کیے کہتے ہیں باب علماء کیا کرتے ہیں علم اول کو کیا کہتے ہیں علم معانی ثانی کو کیا کہتے ہیں علم بیان تیسرے کو کیا کہتے ہیں علم بدیع یہ ایک تسمیہ ہے ایک قسم کے نام ہے علم معانی علم بیان اور علم بدیع یہ ایک بات تینوں کو علم بیان کہتے ہیں بات تینوں کو کیا کہتے ہیں علم بیان بات یوں کرتے ہیں کہ پہلے پہلے کو علم معانی کہتے ہیں اور باقی دونوں کو کیا کہتے ہیں علمِ بیان کہتے ہیں اور باقی تینوں کو کیا کہتے ہیں علمِ جو کتنی قسم کے نام آئے چار قسم کے اول کیا تینوں کا الگ الگ نام علمِ معنی علمِ بیان اور علمِ یہ ایک قسم دوسرا کیا تینوں کا کیا نام بیان دو دو ہو گئے تیسرا کیا پہلے کا علمِ معنی اور باقی دو کا اور چوتھا کیا تینوں کا کیا نام علمِ بدیر سمجھ میں آیا بھئی اور ان کی ناموں کی اپنے مسمع کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ کوئی پوشیدہ نہیں مانا پوشیدہ نہیں علمِ معانی کیوں کہتے ہیں علمِ بیان کیوں کہتے ہیں علمِ بدیر کیوں کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں اس لئے علمِ معانی اس لئے کہتے ہیں پہلے کو کیونکہ اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اس معنی خاص کے لئے کلام کو کیسے تیار کرنا ہے مثلا تاقید کے لئے کلام کو کیسا کلام ہم لائیں گے تو اس میں تاقید ہوگی اور کیسے کلام میں تاقید قام زیدن میں تاقید نہیں ہوگی لیکن زیدن قامہ کے اندر کیا ہوگی یہ ہمیں اس علم سے پتہ چلتا ہے اس لئے اس کو علمِ معانی کہتے ہیں اس معنی کو کیسے اس کے لئے کلام کو کیسے ڈھالا جائے گا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں علمِ معانی دوسرا کیا ہے علمِ علمِ بیان بیان کی ذریعے کیا ہوگا تاقیدِ معانوی سے بچا جائے گا مطلب ہے آپ کو بیان کرنا آئے گا آپ کی بات بیان کسے کہتے ہیں ایسا واضح کلام جو دل کی بات کو ظاہر کرے علمِ بیان کی ذریعے بھی کیا آئے گا آپ کو بیان آئے گا کہ آپ فصیح کلام کے ساتھ اپنے معانی مراد کو کیا کریں ادا کریں جسے ہر ایک سمجھ لیں اور بدیہ بدی کا معانی ہے انوخہ والانا چونکہ ان امور کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے وہ کلام بڑا انوخہ اور اعلیٰ درجہ کا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں علمِ بدیہ کہتے ہیں یہ ہیں مناسبتیں ان کے ناموں کی سمجھ میں آیا بچ چلے جہادہو المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام